مارننگ ورلڈ ٹور بیچہ پندر آج پندرہ جون ہو چکی ہے دوہزار تیس اور میں یہاں سے نکل رہا ہوں ٹوکیو روم میں جو ایلوینیم کی فیبریکیشن کی ہوتی ہے اس کی قوائلٹی دکھاؤں دو بہت زیادہ ہے میں نے ایک یہ فاکٹ وای فائی بولتے ہیں اس کو یہ میں نے خریداتا ہوں ایک یہ جاپان کی ٹیکنالوجی ہے یہ واٹر فلٹر ہے یہاں پر کپڑے دونے کے لیے واشنگ مشین لگاتے ہیں وہاں پر ٹرے الگ سے ہوتی ہے یہ تو یوکوہما سے میں نکل چکا ہوں ایک کلومیٹر آگے آگیا میں مجھے بہت بندے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو سٹے ہے کیسے میں نہیں کرتے ہو آپ دوہزار چوبیس کے پہلے ہی دن جاپان میں ایک بہت بڑا بھکم پایا تھا مہج انیس دن کے بعد جاپانیوں کو ایک خوشی ملی مارننگ ورلڈ ٹور بیچہ پندر آج پندرہ جون ہو چکی ہے دوہزار تیس اور میں یہاں سے نکل رہا ہوں تو کیو آج شام تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا آرام سے وہاں پر رہن گرگ ہیں رون نے انوائٹ کیا ہے مجھے تو آج کی رات میں ان کے پاس رہوں گا روم میں جو الوینیم کی فیبریکیشن کی ہوتی ہے نا اس کی قوائلٹی دکھاؤں تو بہت زیادہ ہے یہ تو گیا بلکل اپن ٹھیک ہے آپ کو مکھی مچھر روکنا ہے تو آپ اس کو یہ کر دوگے اب یہ کافی ہے بھی جالی ہے نیٹ ہے اب اس کے اندر کوئی بھی انسیکٹ نہیں آ سکتا اب اس کے آگے جو ہے یہ ہے گلاس دو ہے اس لیے ایک ہی ہے اس کو بھی آپ بند کر دو اب یہ گلاس ہو گیا اب یہ ایر ٹائٹ ہو گیا اس میں ایر بھی نہیں آئے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی مجھے تھوڑی بہت بینٹیلیشن اور چاہیے آپ اس کو یہاں سے بھول سکتے ہو بند کر سکتے ہو یہ دیکھا بند ہو گئے نائس میں نے ایک یہ فاکٹ وائ فائی بولتے ہیں اس کو یہ میں نے خریدا تھا اس میں انلینٹرڈ فری ہے ڈاٹا اس کا تو پندرہ دن کا پیکج تھا اس کا پندرہ دن کے لیے انہوں نے لیا تھا مجھے لگ بگ آٹھے یار ین تو یہاں آکے میں نے سیم نہیں لیا صرف میں نے انڈیا کے سیم کو ہی ایرو پنین موڈ آن کیا وٹس اپ پر ہی میں پندرہ دن پورے نکال رہا ہوں کالنگ بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا بڑھی ہے تو بہت اچھا ہے اس کی رینج تقریباً تقریباً ہر جگہ مجھے ملی ہے جہاں جہاں میں گیا ہوں کہیں یہ ڈراؤپ نہیں ہوا تو یہ جب آپ آوگے ائرپورٹ میں وہیں پر آپ کو مل جائے گا اور جب آپ نے جانا ہے تو یہ آپ کو سب میٹ کر کے جانا ہے ایک یہ جاپان کی ٹیکنالوجی ہے یہ وارٹر فلٹر ہے اس میں یہ سوچ دے رکھا ہے یہاں پر آپ کو نارمل وارٹر جیسا پیچھے سے آ رہا ہے ویسا ہی نکل کے آ جائے گا اگر اس کو آپ اوپر کر لیتے ہو تو یہ وارٹر اس کے اندر سے گھوم کے یہ پیچھے فلٹر لگائے اس کے تھروں آپ کو ملے گا تو آپ یہ پی سکتے ہو جب آپ پرچیز کرو گے تو یہاں پر لیٹرز دکھائے گا جو اس کی کپیسٹی ہوگی اس کے بعد اس کے لیٹرز کم ہوتے جائیں گے جتنا پانی نکلتا جائے گا جب یہ زیرو دکھائے گا یہاں پر دے دیا گرم ڈھنڈے کا اور اس کے بعد جہاں پر رکھنی ہے ہمیں واشنی مشین اس کے لیے ٹرے الگ سے ہوتی ہے یہ اس کے اوپر واشنی مشین آئے گی اور جو تو واشنی مشین کا ڈرین ہوتا ہے وہ تو لے گا اس میں ٹھیک ہے پر کچھ واشنی مشین سے ویسے ہی اگر پانی نکلتا ہے کچھ لیکیج ہوتی ہے کچھ بھی ہوتی ہے اس کے لیے پوری ٹرے کا یہ ہے نا وہ ایک طرح کا ڈرین سسٹم ہے یہاں سے ہوتے ہوئے اس جالی میں جاتا ہے برو تو باہر نہیں آسکتا پانی کسی بھی حالت میں مزایا ابھی میں جا رہا ہوں نیچے اپنے سائیکل کی طرف اور وہاں پر کچھ ایک دو بیگ جو رکھ دیتا ہوں اس میں صرف سمان بگارہ کچھ خاص نہیں کپڑے سپڑے ہیں ایس تو یہاں پر تو چوری کا تو مطلب نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں پر چوری ہو جائے جتے بھی اچھی اچھی بیلڈنگ سے ہوتی ہیں اس میں یہاں پر بلکل لاشٹ فلور میں یہاں پر ایک میٹل کا نیٹ لگا ہوا بہت ہی سٹرونگ نیٹ لگا ہے اگر بائچنس گلتی سے بھی بلکل ٹاپ سے بھی کوئی گر جائے تب بھی وہاں آکے اٹک جائے گا رکے گا یہاں پر یہ سیفٹی پرپس کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی گر نہ جائے تو ان میں دو تین بیگ جو لگانے تھے لگا دیئے وہ ٹرین بیگ بھی لگیا تو اب ایک گیڑا میرا کم لگے گا یہاں پر یہ سسٹم ہے کہ جب آپ کو نہیں چاہیے تو اس کو باہر رکھ دو اس پر ٹیگ لگ جائے گا ٹیگ کیا ہے جب ملسی پلٹی کارپریشن ہوتی ہے ان کو یہ کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ چیز ہے میرے پاس اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ اتنے کا ٹیگ لگا دو کچھ نیگوشیشن تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد وہ ٹیگ لگ جاتا ہے اور ان کے ریکارڈ میں چڑھ جائے گا اور وہاں سے پھر وہ آگے بتائیں گے کہ اس جگہ پر وہ چیت پڑی ہے اور اس پرائز میں ہے اگر کسی چاہیے وہ لے سکتا ہے یہ ہے ریسٹرینٹ جونہ دن یہ کوئی عام ریسٹرینٹ نہیں ہے اس میں ایک بہت خاص چیز ہے جو میں اندر آپ کو جا کے دکھاتا ہوں چلو میرے ساتھ تو یہ ہے اس کی خاص چیز جو یہ باقی ریسٹرینٹ سے اس کو الگ کرتا ہے یہ ہے رو بو ویٹر یہاں پر آپ کو کھانا سرو کرنے کے لیے یہ رو بوٹ آتا ہے جب آپ ٹیپل پر بیٹھے ہوتے ہو تو وہاں پر ایک ٹیپ پڑا ہے آپ وہاں پر اپنا آرڈر پنچ کرتے ہو وہ آرڈر سیدھا ان کی سسٹم میں جاتا ہے اور سسٹم میں کچن میں جو آپ نے آرڈر کیا وہاں پر وہ رو بو کے اوپر لوڈ کر کے وہیں سے کمانڈ کرتے ہیں کہ اتنے نمبر ٹیپل پر اس نے جا کے سرو کرنا ہے تو بینہ کسی گلتی سے بینہ کسی بات چیز سے یہ سیدھا ہمارے ٹیبل پر آ گیا ہم نے اس سے کھانا اٹھایا اور ہلکا سا اس کو ٹیپ کیا اور یہ فوراں اپنے کیچن کی طرف چلا گیا یہ کبھی تھکتا نہیں اور لوگوں سے باتیں بھی کرتا ہے جیسے تھینک یو ویلکم بائی بائی ایسا بہت کچھ یہ جاپانی میں بھی بولتا ہے تو یوکوہما سے میں نکل چکا ہوں ایک کلومیٹر آگے آگیا میں اور میرا ٹوٹل جو ہے وہ ہے چھہلیس کلومیٹر کا سفر آئیے میرا چھہلیس کلومیٹر آئے گئے ہیں ہس بارش چل رہی تھی تقریباً دس گیارہ بجے سے بارش ہو رہی تھی اور اس بارش کے چلتے چلتے مجھے تین بج گئے بارش تو بھی ہو رہی ہے پر تھوڑی کم ہے لگتا ہے مجھے میں سات آٹھ بے تک پہنچ جاؤں گا پورے جپان میں کہیں بھی آپ کو سپیڈ بریکر نہیں ملے گا لے کے جانا ہو یا کوئی جھٹکا لگ جائے بیلکل ایسا نہیں ہے موسم پورا سوابنا ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہو رہی ہے اس لیے میں چل رہا ہوں اگر زیادہ تیز ہوگا تو میں رک جاؤں گا تھوڑا سا بارش اگر کم ہو جائے تو سفر اور اچھا ہو جائے تھوڑا سا ریسٹ کر کے پاس گھر کے ریسٹ کی ہے اس کے بعد ابھی نکل رہا ہوں تو بارش تو گوگل کہتا ہے کہ آج مشکل ہے رکنا ایسے تھوڑی تھوڑی بارش چلتی رہے گی تو اس لیے مجھے چلنا بہت ضروری ہے یہ ابھی میں کعوہ ساکھی میں ہوں تو کعوہ ساکھی کر رہا ہوں یہ وہاں کا ایک بریج ہے اور ادھر کی طرح بہت اچھی پارک بنی رہی ہے اور بارش چل رہی ہے لگا تار جب سے گھر سے نکلا ہوں تب سے بارش چل رہی ہے تو رکنے کا تو مطلب بھی نہیں یہاں کی جو لیڈیز ہیں نا جو آنٹیاں ہیں وہ سائیکل بہت چلاتی ہیں اور دو دو بچوں کو پڑھن کے بیٹھ جاتی ہیں ایک آگے ایک پیچھے ہینڈل پہ ایک پیچھے کیریئر پہ اور اس کے اوپر بھی کور کیا ہوتا ہے بچے بھی آرام سے چھتری پکڑ کے اس کے ساتھ لیڈتے ہیں یہ تو یہاں کا کلچر ہی ہے سائیکل تو چلے گا ہی چلے گا کیونکہ وہ خرچے کے ساتھ سے بہت سستا ہے نا اور ہیلپ کو بھی سیٹ رکھتا ہے جیسے بولتا ہوں سائیکل کے ساتھ آپ کو صحت فری ملتی ہے تو فری والی چیتوں لہی لہی چاہیے جلدی کیونکہ وہ بینیفیٹ بھی دے رہی ہے اور فری بھی ہے نمشکار ابھی یہاں میرے ساتھ سودیر جی کھڑے ہیں تو یہ اچانک ہی مجھے ملے کوئی ایسا ملاقات پہلے نہیں ہوئی کابا سا کسے جسٹ نزدی کیوں میں بلکل آپ کو بتایا تھا نا صبح جب نکلا تھا تو ابھی یہاں سے اٹھائیس کلومیٹر پڑھا ہے ٹوکیو سودیر جی نے دیکھا یہ انڈیا کا فلیگ لگا ہوا اور جپان کا لگا اور سائیکل پر تربان باندھے گا کچھ تو بات ہوگی جو ہے انہوں نے اپنے گاڑی پارک کی وہاں پر مجھے ملے آئے تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے ان کو بتایا کہ کیا گیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں آپ کی میسیج میری رائیڈ کے لیے میرے اسمیشن کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے من کی بات پاہو تو بات کو فتا لگے کہ کیا ہوتا ہے آپ کے اندرینشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں بلکل ہونا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ اس کو شکریر کریں گے مطانام بھی لیں گے یہ بہت بڑا بریاتی ہے آگے بڑا یہ آپ کا بڑا شکریہ ان کا اتنا کہنا ہی ہمارا حوصلہ بڑا دیتا ہے تو بائیسہ سے کونٹیکٹ ہوتا رہے گا فون پر بات کروں گا جہاں جرورت ہوگی مجھے بہت باندے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو stay ہے کیسے میں نہیں کرتے ہو آپ میں نے بتایا کہ میں صرف موٹا موٹا کرتا ہوں اس کی زیادہ باریٹی سے نہیں کرتا زیادہ تو اس کا ایک لائیو ایگزامپل یہ ہے کہ آج جہاں پر جہا رہا ہوں توکیو میں کہاں پر راہل گرگ جی ہے میں ان کو نہیں جانتا تھا صرف دو دن پہلے ہی ان سے ملاقات ہوئی فون پر ان کے یہاں آج میں رکوں گا تو ابھی جیسے میں رستے میں جا رہا تھا تو کعوہ ساکھی کرتے ہوئے میں آئی کل کے نیچے رکا تھا کیونکہ بارش کافی ہو رہی ہے تو وہاں سے ایک سجن میرے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بھئی یہاں پر کیا کر رہے ہو اتنی دور آپ تو پنجاب سے لگ رہے ہو میں نے بتایا کہ یہ میرا مشن ہے میں یہ کرتا ہوں تو وہ تھوڑے حیران ہوگے کہ آپ اتنی دور صرف اسی کام کے لیے یہ ہے کہ اور گھومنے بھی آئے جا کوئی اور کام ہے آپ کا میں نے کہا نہیں میں صرف مین اسی میسیج کے لیے آیا ہوں سب کو یہ میسیج دے رہا ہوں اور میرا کوئی کام نہیں ہے تو یہ میرا میسیج جو ہے وہ آپ بھی آگے سب کو دیں پھر انہوں نے مجھے بیسٹ ویشیز دی اور انہوں نے ایک آفر دی مجھے کہ اگر آپ کو کل نائٹ سٹے آپ کو نہیں کہیں ہوئی تو مجھے آپ بتاؤ تو میں آپ کے لیے ایک روم کا آرینجمنٹ کر دوں گا تو صدیر جی بہت بہت دھنیواد آپ کا تو اسی طرح کا یہ جو میسیج ہے نا سپریڈ ہوتا ہے پھر اب صدیر جی اور میرا ایک ناتا بن گیا تو دیرے دیرے یہ کاملیٹی بڑی ہو رہی بھی آئے گی اور اسی چیز کو میں آویرنیس بولتا ہوں آپ کسی بھی آویرنیس کے لیے ایسا نہیں کہ بہت بڑے بڑے پروگرام چاہیے بہت بڑے بڑے بندوں سے ملنا جروری ہے آویرنیس تو کہیں سے بھی شروع کر لو بینہ خرچے بھی ہو سکتا ہے فری بھی ہو سکتا ہے جیسے میں صرف سائیکل لے کے جاتا ہوں تو میں اسی پر آویر کرتا ہوں لوگوں کو آویر کرنے کا وہ لیمٹ نہیں ہوتی آپ دس یار دس لاکھ کو بھی آویر کر سکتے ہو وہ آپ کی خواہش ہے آپ کس لیور پر آویرنیس بڑھانا چاہتے ہو آپ کو یاد ہوگا کہ دو جار چوبیس کے پہلے ہی دن جاپان میں ایک بہت بڑا بھکم پایا تھا اور دو ائر کرافٹس آپس میں ٹکرا گئے تھے بہت بھاری نقصان ہوا تھا جاپان کا مہج انیس دن کے بعد جاپانیوں کو ایک خوشی ملی وہ تھا ان کا بہت ہی پراؤڈلی مومنٹ کیونکہ جاپان پانچ ماہ ایسا دیش بن چکا تھا جو چاند پر پہنچ گیا انیس جنوری دو جار چوبیس بارہ بج کے بیس منٹ پر جاپان نے مہر لگا دی کہ وہ بھی پانچ ماہ دیش اس لائن میں آ گیا جاپان مون مشن لاؤنچنگ ڈیٹ سکھ سپتمبر دو یار تئیس گیارہ بج کے بیادیس منٹ رات کو تینے گا شیما سپیس سینٹر سے گرشتا ہوا یہ راکٹ دھرتی کو چھوڑتا ہوا چاند کی طرف ایک لمبے مشن کی طرف بڑھ گیا اس سپیس کرافٹ کا نام تھا سلم سمارٹ لینڈر انویسٹیگیشن مون اور یہ جیکسا ایجنسی دوارہ تیار کیا گیا تھا جیکسا کا یہ پہلا ہی اٹیمٹ تھا اور پہلے اٹیمٹ نے بلکل سٹیک اس نے کام کیا لونار آربیٹ میں پچیس دسمبر دو یار تئیس کو پہنچ گیا تھا لاؤنچنگ کے دوران پانچ سو نبے کلو کا تھا اور وہاں پر جب پہنچا مہج ایک سو بیس کلو کا رہ گیا تھا جپان کے مون مشن کا جو لوکیشن تھا جہاں انہوں نے لینڈ کروانا تھا اس کا نام ہے شائولی کرییٹر سب سے پہلے یو ایس سے رشیا چائنا اور پھر ہمارا انڈیا اب جپان اپنی اپنی دعویداری پیش کر چکے ہیں مون پر لینڈ کرنے کی ابھی میں آگے نکلنے چلا ہوں پانچ سوٹ کے بریک لیئی تھی اور بریک میری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آگے چلتے ہیں ایک چیز اور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی آپ نے کوئی لمبا سفر کرنا ہے اور آپ کو اس کا کنارہ نہیں پتا لگ رہا مطلب کہ کئی دنوں کا جیسے ہوتا ہے نا تو دو تین دن کے بعد تھوڑا لگنے لگ جاتا ہے کہ اب لمبا ہے ابھی بھی یا کئی ہیل پر اگر آپ اپھیل کر رہے ہو گئی ماللو بیس کلومیٹر کا ہے تو وہاں پر آپ کو دو کلومیٹر کے بعد یہاں سے لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ اپھیل ہے اس کا کیا ہوگا تو وہاں پر ایک میری تھیوری ہے جو میں اپنی ایک فارمولا بنا رکھا میں نے وہ یہ ہے کہ اگر تو بیٹھ کے میں اس کے بارے میں سوچوں گا پھر تو کچھ نہیں ہوگا اگر موو کرتے رہوگے تو ہنڈر پرسنٹ آپ منجیل پر پہنچو گے تو سنپل فارمولا یوز کرو ہمیشہ اکیلے سفر میں نہیں ویسے ہی زندگی میں بہت سے پڑاو ایسے آتے ہیں وہ سمیں نہیں نکل رہا ہوتا اتنا تکلیف دائق ہوتا ہے تو اس کو یہی کرو کہ بس آپ موو ہوتے رہو اسی کی طرح تو آپ کو منجیل ڈیفینیٹلی ملتی ہے وہ سارا چہل پہل راستہ تھا وہ اب نکل گیا پتہ نہیں کونسی مارکٹ تھی بڑے بڑے مال بڑے بڑے بیلڈنگیں شیشے جیسی چمکت رہی تھی اتنی اتنی بڑی فوٹو لوگی بھی تھی کیا بڑی بڑی ایڈوٹائیمنٹ تھی اور سب کوئی ادھر کو جا رہا ہے ادھر کو جا رہا ہے چھتری لے کے ادھر کو جا رہا ادھر کو جا رہا ہے پتہ نہیں کیا وہاں پر لیتے ہوں گے کیا کھاتے ہوں گے چہل پہل بہت تھی پر کچھ تھا کچھ تو تھا بیچ میں کچھ گڑبر تھی یہ سائیکل اتنے کلومیٹر میں چلا چکا ہوں تو وہ جو دھولے کا ہے نا گانا یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے وہ گانا نا اسی کے اوپر بنا ہوا لگتا ہے مجھے بلکل کا ساتھ اتنا ہے کہ جب اس کو ٹرین پر لے کے جانا تھا میں نے بڑی دککت آئی اس میں وہ گانا اسی لیے مجھے اس پر فٹ لگ رہا ہے جیسے بلکل اسی کے لیے بنایا ہو یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے توڑیں گے دم مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے تیری جیت میری جیت تیری ہاں میری ہاں سننے میرے یار تیرا غم میرا غم تیری ہار میری ہاں ایسا اپنا پیار جان پہ بکھے لیں گے تیرے لیے لے لیں گے سب سے دشمنی یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے جیسے جہاں بھی کوئی رپیئر ہوتی ہے نا اس کی دیکھو کتنی انٹیگریٹی ہے پوری لائٹس لگا کے بلکل بائے بائے کرتے ہوئے یہاں پر سڑک کو رپیئر کر رہے ہیں الب ویزیبلیٹی بہت زیادہ رہتی ہے انکی اور پورا سنبھال کے 4-4 بندے سر ریڈ لائٹ لے کے ٹریکشن دینے کے لئے کھڑے ہیں کیا انٹیگریٹی ہے تکلیف نہیں ہونے دیتے کسی کو تو راہو سے میری ابھی بات ہوئی ہے وہ کہتا ہے ٹھیکا آ جاؤ تو یہاں سے 6 کلومیٹر رہ گیا آدھے گھنٹے پہنچ جمگم آ پر اور اس کو بول دیا کہ بھائی میں تو پورے کا پورا گیلا ہوں یہاں کوئی نجدیک جو گھومنے والے ہیں جیسے ٹوکیو ٹاور اور سکائی ٹری ڈیزنی لینڈ بھی ہے یہاں پر پورا پلان بنا کر اس کے حساب سے چلوں گا اب میں